یہ سہلاب متاظرین کا اندادی قیب آپ نے ان بائیوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہم نکلے ہیں السلام علیکم ویورز میں اس ٹیم ملوستان کے دارالحکومت کوئٹا میں کوئٹا میں جو ہے سریاب روٹ پر برما ہوتل منیر احمد چوک پر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو ہے میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم جو ہے یہ سہلاب زدکان کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے یہ کیمپ جو ہے کسی اور نے نہیں لگایا بلکہ یہ کیمپ جو ہے سریاب روٹ سے منتخب ایم این ایم پی ایس کے جو ہے کارکنوں نے لگایا ہے آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس ٹیم ایم پی ای بھی آپ لوگ کے ہیں ایم این ای بھی آپ لوگ کے ہیں بلکہ آپ لوگوں پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ اس ٹیم باپ کی گورنمنٹ نہیں بلکہ بی این پی کی گورنمنٹ ہے اس کے باوجود آپ لوگ یہاں پر کھڑے چندہ لے رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے ایک بڑا فلر جس کو ہم کہتے ہیں سیلاب کہتے ہیں یہ صرف اس سیلاب نے ایک ایم پی ای ایم این ای کی علاقے کو متاثر نہیں کیا بلکہ پورے بلوچستان کو اس وقت متاثر کیا یہ نہ ایک ایم پی ای کی بس کی بات ہے نہ ایک ایم این ای کی بس کی بات ہے نہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک حکومت کی بس کی بات ہے ضرور حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتا ہے ایسے جو فلڑ آ جاتے ہیں یہ تاریخی انسانیت میں ہم نے دیکھا کہ جب ایسے فلڑ آئے تو اس فلڑ کے نتیجے میں وہاں کے عوام وہاں کے پولیٹیکل پارٹیز وہاں کے سیول سوسائٹیز وہاں کے زندہ باشور افراد وہاں کے حکومت ہیں سب مل کر وہ نکلے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو زندہ بچایا اس وقت بورا بلوچستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈوبا ہوا ہے یہاں انفراسٹکچر مکمل طور پر جو ہیں وہ ختم ہیں یہاں راستے بند ہیں یہاں بنیادی ضروریات زندگی آپ دیکھیں وہ نہ ہونے کی برابر ہیں لاکھوں کے تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگوں کا گلبانی زمیداری دیگر شعبہ زندگی جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہوئے ہیں تو آپ کا جو سوال ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہوا ہے جمعہت ہے جس نے اس فلڑ کو انسانیت کی اس میں لیتے ہوئے تمام تر نفرت تمام تر تاثب تمام تر لسانی چیزوں کو یعنی پانا تر ہو کر ایز بلوچستانی اول بلوچستانی حوالے سے انہوں نے اس ایجنڈے کو رکھا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد محترم سردار اختجل منگل صاحب کی ہدایت میں آج بلوچستان نیشنل پارٹی زلہ کوئٹا کے زیر اتمام سردار منیرامت چوک برما اوٹل پہ یہ کیمپ لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو ایمپی ایز ہیں ایمین ایز ہیں آج وہ پورا بلوچستان میں وزٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں ان سے اکجیتی کر رہے ہیں پورے میڈیا کو اپنے طرف مفضل کرانا چاہ رہے ہیں پورا دنیا کو پورا جو جتنے بھی ادارے ہیں جو فلائی ادارے ہیں جو انسانی ادارے ہیں ان کی توجہ اپنے طرف مفضل کرانے کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو ایک سٹیپ اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں وہ نہ کسی پارٹی نے اٹھایا ہے نہ کسی جماعت نے اٹھایا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ خالصتاً بین پی نے یہ واحد وہ جماعت ہے جنہوں نے بلوچستان کی تمام تکالیف مسئیبتوں آفتوں لاپتہ افراد کی بازیابی اور دیگر مسائل کا حوالے سے جو ایک سٹین لیا ہے وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے اس مسئلے کو ایز انسانیت سے جوڑتے ہوئے بلوچستان کی لوگوں کو اس تکلیف اور مشکلات سے نکالنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس چیز کو ہم خالصتاً انسانیت اور بلوچستانی ہونے کی ناتے میں ہم اس کو اپنا برس سمجھتے ہیں اپنا ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے ہمارے کتنے محدود وسائل ہیں ہم تمام چیزوں کے مدنظر رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو اس مسئیبات اس پریشانی سے نکالنے میں اپنا چوٹا سا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں اجہ سر کل وزیراعظم صاحب بھی آئے یہاں پر اور ان کو جو ہے ویلکم بھی آپ لوگوں کے نمائندوں نہیں کیا کیا وہ کچھ نہیں دیکھے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستانی پارٹی کو اس چیز کا حساس ہے کہ انہوں نے ملک وزیراعظم کو بھی آنے پر منبور کرایا کہ آپ ایز اس ملک چیف ایگزیکٹیف کی حیثیت سے آپ بلوچستان کی وہ علاقوں کا دورہ کریں اور آپ نے آنکھوں سے جو ہیں یہ سارے جو صورتحال ہے جو منظر رامہ ہے وہ آپ اس کو دیکھیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نے بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کی ریکمنڈیشن پر بلوچستان نیشنل پارٹی کی اس موقف کے اپناتے ہوئے وہ بلوچستان آیا تاکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صبحی حکومات یا مرکزی حکومات یا یہاں کا جو مرکزی حکومت جو بھی ہیں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم بلوچستان کو اس تکلیف اور مشکل حالات میں یہاں کی لوگوں کو اس مشکل حالات سے نکالنے میں وہ ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہے کہ شاید ہم تو سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ ابراہیم خلیلاللہ کو جب اس وقت کے وہ اس کو آگ میں ڈال رہے تھے تو چوٹی سی چڑیا نے کہا کہ میں بھی اپنا پانی اپنے مو سے پانی کا وہ اکترہ اٹھا کے پینکا گیا اس نے کہا کہ میں اس آگ تو بجا نہیں سکوں گا لیکن میں تاریخ میں اپنا وہ اسے ڈالنا چاہوں گا یہی چیز کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی جذبے کو بھی کہ وہ جس انداز میں بلوچستانی عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے چوٹی سی گزارش ہیں باقی اللہ تعالی ہمارے مدد تو رہنمائی کرے کہ ہم اپنے قوم ہم اپنے صوبے کے عوام کو اس مصیبات اس خام اس وقت وہ موت اور دیست کی شکار ہے انہیں نکالنے میں اپنا کردار دا کریں بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے سر جی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی احمد کمرانی صاحب ان کے بھی بیوز لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں بسم اللہ الرحمن رہی سب سے پہلے میں کمرانی ٹی وی چینل کا مشکور ہوں کہ وہ اپنے حضب روایت انہوں کمرانی ٹی وی چینل نے سریعب کے جو لوکل اشیوز ہیں ان کو آئی لیٹ کیا اور آج ہمیں کبرج دی عزیز شاہد صاحب یعنی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی زی شعور بلوچ یا بلوچتانی کم از کم اس خوش فہمی میں نہیں ہے کہ ریاست ہمارے بچوں کو مفتالی فرام کرے گا ہمارے نوجوانوں کو روزگار دے گا تاکہ وہ اپنے بوڑے واندین کا سہارہ بن سکے ہمارے بزرگ سفید ریش بزرگوں کا فری علاج کرے گا کم سے کم اس کش فہمی میں بلوچ مبتلہ نہیں ہے اسی وجہ سے آج کا جو بنیادی مقصد ہے اس کیمپ کا اسی وجہ سے کہ ہم حکومت سے بلکل مایوس انفیائی مایوس مایوس ہے اور اپنے مدد آپ کے تحت ہم اپنے عوام کے ریلیف کیلئے نکلے ہیں اور عوام ہمیں بلکل سپورٹ کر رہا ہے ہم عوام کے بھی مشکور ہیں ہم اپنے مدد آپ کے تحت انشاءاللہ بلوستانی عوام کو اس مشکل گھڑی سے نکالنے میں بلوستان نجل پارٹی اپنا کردار ادا کرے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا میر سب آپ بتائیے آپ کی کیا رائے اثر اچھم رائے کے لئے جو کیمپ لگایا ہوا ہے ایم پی اے بھی آپ لوگ کے ایم اے بھی آپ لوگ کے اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے یہاں چندہ لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنا بلوستان نیشنل پارٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اپنے ساتھی ہے یہاں کیمپ لگا ہوا ہے یہ لوگوں کے جب تکلیم میں لوگوں ہیں جتنے بارش ہوا ہے لوگوں کا گھر اجڑ گیا ہے لوگوں کا گھر کے مست مرو چکا ہے جو پانی میں جتنے لوگ چوبیس آدمی اس پانی میں بہ چکا ہے بلوستان کے جتنے یہ گورنمنٹ ہے میں وزیرالہ چھپ سیکٹری ہون سیکٹری جتنے لوگ ہیں اس سے میں خواست کرتا ہوں کہ اس لوگوں کا مدد کرے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ایم پی اے ایم اے میں بلکل دیکھئی کہ جاؤ ایم پی اے ہیں مگر گورنمنٹ میں ہے نہیں مگر سیٹوں میں بیٹے ہوئے نہیں اس کو اختیارات نہیں ہے اختیارات نہیں دیا گیا ہے بغیر اس کا بند سے بغیر اس کا روپے تنخواہ سے اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے میں وزیرالہ کو کہنا چاہوں گا جلد سے جلد لوگوں کا ساتھ تعاون کرے میں یہ سریعب کا آپ کو پتہ ہے کلی غلام رسول کا پانی جتنے بڑا پانی آیا آپ کو پتہ ہے کشتم کے نصیق ابھی تک بڑے سے بڑے کھڑے پانی سے بڑا ہوا ہے لوگ کلی غلام رسول لنگ روڑ سے نہیں گزر سکتا ہے میں آج بھی گیا دو گھنٹے ڈی سی کا کمرے میں بیٹھ کر ایسی سے مطالبہ کیا جلد سے جلد کچھ ایسے گھرے کچھ اس میں بجری ڈالتے لوگوں کو رستہ دلوا دے دو گھنٹے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا بلتے ہیں میرے ساتھ ٹیم نے یہ دو دن کے بعد آؤ افسوس کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ ایسی صاحب سے میں بھی گزر کرتا ہوں لوگوں کا ساتھ تعاون کریں بہت بہت میرے بڑھ